ہیلو سیڈنٹس تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں پیرا سیٹک ایڈاپٹیشن ان فائلم پلیٹی ہیلمنتیز کے بارے میں ٹھیک ہے تو ایک بہت شارٹ لیکچر ہے لیکن بہت امپورٹن لیکچر ہے آپ سب کے اگزام میں یہ کوشن پوچھا جانے والا کوشن ہوتا ہے عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ یہ کوشن ہر بار پی ایسی کی اگزام میں آتا ہے اگر آپ کے سلبس میں فائلم پلیٹی ہیلمنتیز ہوگا تو اب اس لیے کوشن آپ سے اگزام میں پوچھا جائے گا تو چلیے پڑھتے ہیں ہم لوگ پیرا سیٹک ایڈاپٹیشن ان فائلم پلیٹی ہیلمنتیز جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو فائلم پلیٹی ہیلمنتیز کے انیملز ہوتے ہیں ان کی باڈی فلیٹ ہوتی ہے عام طور پر کیسے ہوتی یہ فلیٹ ہوتی ہے وہ چپٹے ہوتے ہیں فلیٹ ریبن لائک ہوتی ہے یا فیتے کے جیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے نیشنٹس تو یہ جو فائلم پلیٹی ہیلمنتیز کے انیملز ہوتے ہیں عام طور پر یہ کیسے ہوتے ہیں یہ پیرا سائٹس ہوتے ہیں موسٹلی دیار پیرا سائٹ مینز کی وہ کسی دوسرے انیمل کی باڈی کے اندر جا کر رہتے ہیں یا پھر باڈی کے اوپر جا کر رہتے ہیں تو عام طور پر ہم بات کر رہے ہیں ایسے پیرا سائٹس پلیٹی ہیلمنتیز کی جو کسی دوسرے انیمل یعنی کی ہوسٹ کی باڈی کے اندر جا کر رہتے ہیں اینڈو پیراسائٹس کی بات کی جاری ہے کیونکہ جو پیراسٹک ایڈاپٹیشن ہے وہ بسیکلی ہم جو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ اینڈو پیراسائٹس کے اندر دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی فائلم پلیٹی ہلمتیز کے ایڈاملز ہیں جو کسی دوسرے ایڈامل یعنی کہ جو ہوسٹ ہوگا اس کی باڈی کے اندر جا کر رہتے ہیں تو ان کے اندر اس باڈی کے اندر جا کر رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تمام طرح کے چینجز ہوتے ہیں موڈفیکیشنز ہوتے ہیں ایڈاپٹیشنز ہوتے ہیں مینز کہ وہ اس نئے انوارمنٹ میں ہوسٹ کی باڈی کے اندر کا جو انوارمنٹ ہے اس انوارمنٹ کے حساب سے وہ اپنے اندر تمام طرح کے چینجز لاتے ہیں اور انہی کو ہم بولتے ہیں ایڈاپٹیشن ایڈاپٹیشن ایکشوال میں ہے ایڈاپٹیشن جو ہے وہ کیا ہے ایڈاپٹیشن is the fitness of an organism to its انوارمنٹ یعنی کی کوئی بھی organism جو ہے وہ اپنے انوارمنٹ میں اچھی طرح سے فٹ ہو جارہا ہے اور اسی پروسس کو آپ کیا بولتے ہو ایڈاپٹیشن بولتے ہو ہنڈی میں آپ اس کو بولتے ہو انوارمنٹ ٹھیک ہے نیڈاپٹیشن تو ایڈاپٹیشن آپ کو سمجھ میں آگیا کہ کوئی بھی جو پیرا سائٹ ہوگا پلیٹی ہیلمنٹیز ہوگا وہ پلیٹی ہیلمنٹ کیا کرے گا کسی اپنے ہوسٹ کی باڈی کے اندر جا کر اس ہوسٹ کی باڈی کے جو انٹرنل انوارمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو وہاں پر ارجسٹ کرے گا اپنے آپ کو وہاں پر فٹ کرے گا اور اسی پروسس کو آپ کیا بولتے ہو پیرا سیٹیزم کہتے ہو یا پھر اسی پروسس کو آپ بولتے ہو کیا ایڈاپٹیشن ٹھیک ہے نا تو جیسا کی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر دیکھی انٹرڈکشن میں لکھا ہوا ہے پیرا سیٹیزم کیا ہے ایک فینومینا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی جو آرگنیزم ہوتا ہے وہ رہتا ہے یا پھر وہ نیوٹریشن لیتا ہے کس سے ہوسٹ سے ہوسٹ کی باڈی سے نیوٹریشن لیتا ہے and derive its nutrition from the host rapidly without destroying it یعنی کی اپنے ہوسٹ کو بینہ دیسٹرائی کیے وہ اپنے ہوسٹ کے اندر رہتا ہے یا پھر اپنے ہوسٹ سے کیا لیتا ہے نیوٹریشن لیتا ہے آگے یہاں پہ adaptation کی definition بھی ریکھی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا adaptation is the fitness of an organism to its environment یعنی کی کوئی بھی organism اپنے environment میں اپنے آپ کو ٹھیک سے انکولیت کرتا ہے اپنے آپ کو fit بٹھاتا ہے اور اسی کام کو آپ کیا بولتا ہو adaptation کہتے ہو یعنی کسی بیواتارون میں اپنے آپ کو adjust کرنا ہی adaptation کہلاتا ہے ورنہ آپ وہاں پر survive نہیں کر پائیں گے it is a process of self regulation self preservation and race per pit nation یعنی کی یہ جو process ہے adaptation کا جو process ہے یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو regulate کرنے کا process ہے اپنے آپ کو بچانے کا process ہے اور اپنی species کو اپنی race کو بھی بچانے کا process ہے اپنی generation کو آگے بڑھانے کا process ہے so that the parasite is able to survive and adjust itself to the change condition of the environment یعنی کی adaptation کی وجہ سے جو parasite ہوتا ہے وہ survive کرنے کے لیے able ہو جاتا ہے اس نئے environment میں اس host کی body کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھ پاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس بدلی ہوئی condition میں اپنے آپ کو adjust کر لیتا ہے بدلی ہوئی condition مطلب جو host کی body کے اندر کا environment ہے اس کی بات کی جاری ہے ٹھیک ہے نا آگے دکھا ہوا ہے the helminth also are modified morphologically as well as physiological to live in their particular environment یعنی کی جو helminths ہوتے ہیں یعنی کی جیسے platy helminthes phylum کے جو animals ہوتے ہیں یہ animals کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ host کے اندر جا کر رہتے ہیں تو یہ host کے اندر جا کر جب رہتے ہیں تو یہ host کے اندر تمام طرح کے اپنے body میں کیا کرتے ہیں modification کرتے ہیں اور جو وہ modification ہوتے ہیں وہ morphological modification ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ physiological modification ہوتے ہیں یعنی کی جو phylum platy helminthes کے animals ہوتے ہیں وہ physiological as well as morphological modifications کرتے ہیں اور ان modifications کے بعد ہی وہ اس نئے environment میں یعنی host کی body کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھ پاتے ہیں سروائی کروا پاتے ہیں یعنی جو ایڈاپٹیشن ہوتا ہے پلیٹی ہیل میتیز میں وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک مارفولوجیکل ایڈاپٹیشن ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا فیزیولوجیکل ایڈاپٹیشن ہوتا ہے ٹھیک انہوں شرنٹس اب میں ایک ایک کر کے آپ کو پڑھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں مارفولوجیکل ایڈاپٹیشن کے بارے میں تو سنٹس اگر بات کی جائے مارفولوجکل ایڈاپٹیشن کے بارے میں تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں مارفولوجی میں جس کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی کا شیپ ہے باڈی کی سائز ہے باڈی کا کلر ہے باڈی کا جو ایکسٹرنل سٹرکچر ہے اس کے اندر کسی طرح کا چینج لانا this is called مارفولوجی تو مارفولوجکل ایڈاپٹیشن میں یہاں پہ کئی سارے پوائنٹس ہیں جو فائلم پلیٹی ہلمنٹیز کے انیملز میں آپ لکھو گے جب آپ ان کا ایڈاپٹیشن پڑھتے ہو یا پھر اس کے بارے میں اگزام میں لکھتے ہو تو سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے the shape of the body become flattened like a leaf or a ribbon so that they can fit in the spaces where they have their habitat it means کیا کہ جو بھی پلیٹی ہلمنٹیز ہوتے ہیں جو کی انڈو پائرہ سائٹ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے انوارمنٹ ہوش کی باڈی کے اندر جا کر رہتے ہیں ان کی باڈی کا shape کیسا ہو جاتا ہے flat ہو جاتا ہے یہ ایک طرح کا changes ایک طرح کا adaptation اپنی آپ کو وہاں پہ survive کرنے کے لیے تو باڈی ان کی flat ہو جاتی ہے پتی کے جیسی ہو جاتی ہے یا بھی فیتے کے جیسی ہو جاتی ہے تاکہ وہ کم space میں وہاں پر آسانی سے رہ سکیں اگلا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے cilia have disappeared entirely from the outer surface as they are no longer necessary جو cilia ہوتی ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ بہت سارے انیملز ایسے ہوتے ہیں انیملز کے اندر cilia کی کوئی نیڈ نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی locomotion نہیں کرنا ہے ان کو ایک ہوسٹ کی باڈی کے اندر پرٹیگلر ایک جگہ پہ ہی رہنا ہے تو اس لیے ان کے اندر cilia جو ہوتی ہیں وہ disappear ہو جاتی ان کے outer surface سے اور کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے the body is covered by several layered thick cuticles which protect the parasite from the juices of the host کیونکہ یہ جو parasites ہوتے ہیں plety helminthes ہوتے ہیں یہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں تو اس لیے ہوسٹ کی باڈی کے اندر لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی باڈی کے چاروں طرف ایک productive envelop ایک productive layer develop کر لیتے ہیں جس کو آپ کیا بولتے ہو جس کو آپ بولتے ہو thick cuticle یہ جو thick cuticle ہوتی ہے یہ کئی لیئر کی بنی ہوتی ہے اور یہ کہاں پائے جاتی ہے یہ پائے جاتی ہے plety helminthes phylum کے جو animals ہیں ان کی باڈی کے چاروں طرف ٹھیک ہے تو یہ جو thick layer کی cuticles ہوتی ہیں یہ thick layer کی cuticles جو ہیں یہ ان کو protect کرتی ہیں ہوسٹ کی باڈی کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو survive کرنے کے لیے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اگلا پوائنٹ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ for a firm grip on our host body special organ of addition like sucker hooks spines are formed by which the parasite is no disloced from the host یعنی کی parasite host کی باڈی کے اندر اپنے آپ کو اچھی طرح سے attach کرنے کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح سے وہاں پر ٹکانے کے لیے کیا کرتا ہے اس کے پاس کچھ special organs ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے یعنی attach کرنے کے لیے باڈی کو host کی باڈی سے parasite کی باڈی کو attach کرنے کے لیے جو special طرح کے organs ہوتے ہیں یہ جیسے suckers ہوتے ہیں hooks ہوتے ہیں spines ہوتے ہیں آپ سب نے سنا بھی ہو کر اگر اپنے تینیا پڑا ہوگا یا پھر کوئی دوسرا flat worm پڑا ہوگا ٹھیک ہے نیسٹ اگلا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے there are no organs of locomotion since they are not needed the host transporting the parasite means کیا یا کی جو host ہے وہ parasite کی باڈی کے اندر ہے تو اس لیے اس کو کسی locomotory organ کی requirement نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو host ہوتا ہے وہ ہی اس parasite کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے اگلا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے as the parasite derives its nutrition from the host the elementary canal is absent یعنی جو parasite آپ کا پلیٹی ہلمنتیج ہے اس کے اندر اس کا جو elementary system ہوتا ہے جو elementary canal ہوتا ہے diocese system ہوتا ہے وہ پوری طرح سے absent ہوتا ہے کسی بھی parasite کو کسی بھی indo parasite کو diocese system کی requirement نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو already بنا بنایا food جو ہے وہ اس کے host سے ملتا رہتا ہے اگلا پوائنٹ there is profound reduction of nervous system and total absence of sense organ کسی بھی indo parasite کے اندر جیسے phylum plety helminthes کے animals کے اندر کیا ہوتا ہے nervous system اور sense organs نہیں پا جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی environment سے کسی بھی طرح کی stimulus کو receive کرنے کی need نہیں ہوتی اگلا پوائنٹ لکھا ہے reproductive system is the best developed in helminth parasites students یہ بہت important ہے آپ کو یہ جاننا ہے کہ جتنے بھی phylum plety helminthes کے animals ہوتے ہیں یا کوئی بھی parasite ہوتے ہیں indo parasite ان سب کے اندر ان سب کی باڈی میں جو سب سے زیادہ وکسیت جو system ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کونسا reproductive system reproductive system کسی بھی ایک انڈو parasite کا کسی بھی ایک parasite کا سب سے زیادہ developed system ہوتا ہے اور آگے یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوا ہے کہ this system is designed and perfected to meet the need for tremendous egg production یعنی کی کیونکہ وہ جو parasites ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ amount میں egg کو product کرتے ہیں egg کو produce کرتے ہیں egg کو بناتے ہیں تو اس لیے ان کے اندر جیسے کی sistored جو ہوتے ہیں ان کے اندر reproductive system جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ elaborate ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے بہت فیلہ ہوا ہوتا ہے and each mature proglotid possess one or two complete sets of male and female genitalia it means کیا کہ جو mature proglotid ہوتے ہیں mature proglotid کا مطلب جو body کے segment ہوتے ہیں جیسے آپ teen یا solium پڑھتے ہو تو اس کے اندر آپ کو فیتے کے لائک اس کی body ہوتی ہے اس میں بہت سارے کیا ہوتے ہیں segments ہوتے ہیں ہر ایک segment جو باڈی کا ہوتا ہے اس کو proglotid کہا جاتا ہے تو ہر ایک جو mature proglotid ہوتا ہے اس کے اندر پورا ایک سیٹ ہوتا ہے male اور female reproductive system کا اس لئے ہوتا یہ تاکہ زیادہ سے زیادہ amount میں reproduction ہو سکے کیونکہ جو پیرا سائٹ سب سے زیادہ ماترہ میں اپنے reproductive system کو develop کرتے ہیں اور زیادہ amount میں ایک کا production کرتے ہیں کیونکہ ان کے ایک جو ہیں ان کے loss ہونے کا بھی جنجر سب سے زیادہ رہتا ہے بہت سارے ایک جو ہوتے 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 باڈی کے اندھر ہی دیشترائی ہو جاتے اور بہت سارے ایک جو ہوتے وہ ہوتے سے باہر آتے ٹھیک ایک اس لئے ان کو اپنے reproductive system کو سب اپنے بھی عام طور پہ جو پیرا سائٹ ہوتے ہیں وہ ہرما فروڈ آت ہوتے ہیں دونوں طرح کے reproductive structures ہوتے ہیں دونوں طرح کے reproductive structures ایک ساتھ پائے جاتے ہیں اسی کو ہرما فروڈ آتیزم کہتے ہیں یا بھر بائی سیکشوالٹی کہتے ہیں یہ بہت بہت important advantage ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کپولیشن ہوتا ہے وہ insure ہو جاتا ہے جو میل اور فیمیل کے بیچ میں کپولیشن ہوتا ہے وہ process سنشیت ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہی باڈی کے اندر دونوں طرح کے sex organs پائے جاتے ہیں ٹھیک نا تو اس طرح شیل which are productive and prevent desiccation یہ جو پیرا سائٹ ہوتے ہیں وہ اپنے fertilized ایک کو ہورس سے باہر نکالتے ہیں کہاں پر کسی ایک suitable place پہ باہر نکالتے جہاں پر ان کے ایکس سروائب کر سکیں اور ساتھ ساتھ یہ ایکس ہوتے ہیں ان کے بھی چاروط طرف کوچ ایک تھک شیل ہوتی یعنی ایک موٹا سا ان کے چاروط طرف کوچ ہوتا ہے جس کی بجا سے یہ کسی بھی طرح کے unfavorable habitat میں کسی بھی طرح کے unfavorable condition میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ڈیشی کیشن ہونے سے ٹھیک ہے نیس اب بات کرتے ہیں morphological adaptation کے بعد فیزیولوجیکل adaptation کی تو جتنے بھی فائلم پلیٹی ہلم تیس کے انیمل ہوتے ہیں جن کے اندر پیرا سیٹی کے اڈاپٹیشن والا پروسس ہوتا ہے یعنی جو پیرا سائٹ ہوتے ہیں ان انیمل انیمل اندر بہت طرح کی فیزیولوجیکل adaptation بھی ہوتے ہیں فیزیولوجیکل adaptation گئتے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے the helmin parasite have also required some physiological adaptation which enable them to survive efficiently یعنی جتنے بھی helmin ہوتے ہیں جتنے بھی پلیٹی helmin ہوتے ہیں پیرا سائٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے فیزیولوجیکل adaptation پی ہوتے ہیں جس کی produce anti enzymes which protect them from the gastric juices یعنی بہت سارے جو parasites ہوتے ہیں ان کے body میں anti enzymes منتے ہیں اور یہ anti enzymes ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ پر survive کروا پائے ورنہ جو host کی body enzymes ہیں وہ کیا کریں گے اس کے effect سے جو parasite ہے اس کی death ہو جائے اگلا کی body کا osmotic pressure ہوتا ہے جو water pressure ہوتا ہے وہ osmotic pressure same جو parasite کی body کا ہوتا ہے جو helminth ہمارا ہے اس کے اندر جو osmotic pressure اور جو host جس body میں وہ رہ رہا ہے اس host کی body کا osmotic pressure وہ almost same ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی طرح کا ملیٹ the gut of the host to secrete mucus which make a protective envelope around the tape worm it means کیا یہ جس stored ہوتے ہیں پلیٹی helminth کے آپ classification پڑھیں گے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جو animals ہوتے ہیں یہ اپنے host کی canals secrete ہوتا ہے وہ mucus کو اپنے protective envelope کی form میں یہ use کرتے ہیں کون use کرتے ہیں یہ جو parasites ہوتے ہیں آگلا point یہاں last point جو لکھا ہے the parasites live in an oxygen free environment آپ سب کو پتہ ہے کہ parasite host کی body کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پہ oxygen deficiency ہوتی oxygen بہت کم پا جاتا ہے اس لیے جو host کے اندر کیونکہ oxygen نہیں ہوتا ہے اس لیے جو parasites host کی body کے اندر ہوتے ہیں تو ان parasites کے اندر جو ان کی body metabolic rate ہے وہ بہت slow ہوتا ہے کیونکہ oxygen کی requirement بہت کم ہوتی ہے اس میں اس لیے جو metabolic processes ہوتے ہیں parasite کی body کے اندر وہ بہت slowly ہوتے ہیں respiration is mainry anaerobic جو respiration کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں anaerobic کرتے ہیں جتنے بھی platy helminthes ہوتے ہیں جو parasitic adaptation show کرتے ہیں خوش کی body کے اندر جا کے رہتے ہیں ان کے اندر respiration کیسے ہوتا anaerobic ہوتا it means oxygen کی absence میں ہوتا without oxygen ہوتا ہے in parasitic helminthes and the energy is obtained by the fermentation of glycosin in an oxygen free environment یعنی اس کو energy کیسے ملے گی جو parasitis کو energy ملے گی glycosin کے fermentation سے یعنی glycosin کے fermentation کے process کے تو وہ energy کو پائے گا کیونکہ آکسیزن free environment میں respiration کر رہا ہے where co2 and fatty acids are produced اور اس کے glycosin کے fermentation کے process کے بعد کیا بنے گا energy تو بنے گی اور ساتھ ساتھ کاربن ڈائکسائیڈ اور fatty acids کا بھی formation ہوتا ہے یعنی anaerobic respiration کے process میں آپ اس کو دیکھ تو تو شنٹ اس طرح سے کیا اور فیزیولوجیکل چینجز دیکھے جاتے ہیں تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ چینجز کیوں ضروری ہیں یہ چینجز اس لئے ضروری ہیں تاکہ یہ جو ہمارا phylum